اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے ہیپی رہے وہ جتنا بھی محنت کرتا ہے اس کے پیشے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے زیادہ سے زیادہ پل اور زیادہ سے زیادہ وقت خوش رہ کر گزار سکے لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہ سکے کچھ لوگوں کے پاس دکھی رہنے کی وجہ بھی ہوتی ہے جنیون وجہ ہوتی ہے لیکن اکثر لوگوں کے پاس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی چہرے پر بارہ بجے رہتے ہیں اور کچھ لوگ خوشیوں کی ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں خوشیوں کو ڈھونتے رہتے ہیں وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آئے کوئی انہیں بتائے کہ ہم خوش کیسے رہے کوئی راز بتائے کوئی پوائنٹس بتائے تاکہ وہ خوشیوں کو تلاش کر سکے اور خوشیوں کو ڈھون سکے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں یاد رکھیں خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں خوشیوں کا تعلق آپ کی سوچ سے ہیں میں آپ کو خوش رہنے کے پانچ طریقے بلکہ پانچ راز بتاتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ definitely آپ خوش رہ سکیں گے نمبر ایک سب سے پہلا کام اور خوش رہنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دے آپ اپنے پاسٹ کو یاد کرنا چھوڑ دے کیونکہ آپ کا پاسٹ گزر چکا ہے آپ کے سوچنے سے نہ وہ بدل سکتا ہے نہ ہی آپ کا اس پر کوئی اختیار کوئی کنٹرول ہے اگر آپ اپنے حال میں جیئیں گے یعنی ابھی جو چل رہا ہے پریزنٹ اس میں جیئیں گے تو یہی پریزنٹ یہی حال کل آپ کا ماضی ہوگا کل آپ کا پاسٹ ہوگا اسی طرح آپ اپنے پاسٹ اور پریزنٹ یعنی ماضی اور حال کو بہترین بنا سکتے ہیں میری ایک بات یاد رکھیں خوش رہنے کے لیے ایک ہی اپائے پرانی باتوں کو سوچا نہ جائے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد داش کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بہت بیچین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد ہوتی ہے دوسرا طریقہ نمبر دو خوش رہنے کے لیے خود سے دوستی بہت ضروری ہے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی چیز آپ کو اداس کرتی ہے اور کونسی چیز آپ کو خوش کرتی ہے کونسی چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے اور کونسی چیز آپ کے چہرے پر مسکراہت لاتی ہے ایک بار آپ اپنے آپ کو جان گئے تو آپ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں کر لیں گے اپنے قابو میں کر لیں گے خوش رہنے کا تیسرا طریقہ خوش رہنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو میرا ماننا یہ ہے کہ اچھے دوست اچھے کھانے سے زیادہ ضروری ہے جیسے اچھا کھانا صحت کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اچھے دوست آپ کے دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پوزیٹیو اور مضبط لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو اور نیگیٹیو لوگوں سے اور منفی لوگوں سے بچتے رہا کرو کیونکہ نیگیٹیو لوگوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایڈز اور کینسر کی جیسی بیماریوں سے بچنا ضروری ہے ایک اچھا دوست میڈیسن کی طرح ہوتا ہے اور اچھے دوستوں کا ایک گروپ پورا میڈیکل اسٹور ہوتا ہے بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اچھے دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے خوش رہنے کا چوتھا طریقہ خوش رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنی اختیار میں کریں کیونکہ ہمارے زیادہ تر مسائل زیادہ تر پرابلم ہماری سوچ سے ہی جڑے ہوتے ہیں اگر ہم کسی مایوسی سے جڑی چیز یا اداس کرنے والی کسی یاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کی ایک کڑی بنتی چلی جاتی ہے اور ہم بنا چاہے اسی بہاؤں میں بہ جاتے ہیں اس کے الٹ اس کے برقس ہم کسی خوش کرنے والی بات کو سوچتے ہیں تو ایسی ہزاروں خوش کرنے والی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہے جو ہمارے چہرے پر مسکان لے آتی ہے تو خوش رہنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اپنی گرفت میں اور اپنے قابو میں کرنا بہت ضروری ہے خوش رہنے کا پانچھوہ اور آخری طریقہ خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کو معاف کرتے رہنا معافی کی عادت ڈالنا کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بھی بہت پسند ہے اور معاف کرنے والے لوگ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور معاف کرنے میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے بہت خوشی رکھی ہے اگر آپ کے اندر معاف کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ ہمیشہ جلتی رہے گی اور آپ ہمیشہ بدلہ لینے کی تاک اور فکر میں رہیں گے اور بدلہ لینا تو شاید آپ لے پائے یا نہیں لے پائے لیکن خود سے آپ بدلہ ضرور لے لیتے ہیں اور ہمیشہ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں اس لیے معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں ہمیشہ خوش رہیں گے تو یہ پانچ طریقے خوش رہنے کے جو میں نے بتائے ہیں آپ ضرور اس پر عمل کریں یقین مانیے آپ خوش رہیں گے مجھے امید ہے کہ یہ پانچ طریقے آپ کو پسند آئے ہوں گے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبار لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچھا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے